نمازکار دوستو آج ہم پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر آج رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک کریم کے بارے میں جس کا نام ہے درما ٹول کیٹی دوستو آج ہم آپ کو درما ٹول کیٹی کریم کے بارے میں فل انپورمیشن دیں گے وستار سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہے کریم آپ کے کن کن طرح کی بیماریوں میں کام آنے والی ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے اور اگر آپ اس کو کھریتے ہیں تو یہ آپ کو کتنے کی پڑے گی اس کو کس کمپنی نے بنایا ہے اور اس کا جو ایم آر پی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو سب چاند کاری ہم آپ کو دیں گے دوستو ویڈیو آنتا تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے چھوٹے سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے آپ کس میڈیسن کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں کمنٹ کے دورہ بتا سکتے ہیں دوستو تو چلیے بات کرتے ہیں آج اس کریم کی جس کا نام ہے درما ٹول کے ٹی کریم اس کے اندر آتا ہے دوستو سب سے پہلے سالٹ کے بات کرتے ہیں دوستو یہ سالٹ کافی لمبا ہے یہ آتی ہے پندرہ گرام میں دوستو بات کرتے ہیں اس کے کمبویشن کی کتنی ماترہ میں اس کے اندر کون سا سالٹ آتا ہے تو اس کے اندر دوستو کلو بیٹسول پرو پائنٹ آتا ہے 0.5% نیومائسین سلفیٹ آتا ہے 0.10% اور کیٹوگونجول 2% آتا ہے آئیڈوکلوراکسی نولین آتا ہے 1% دوستو اس کو جو بنایا ہے وہ بنایا ہے ایلڈر کمپنی نے دوستو اس کی کمپنی ایلڈر فارما ٹیک پریویٹ لیمیٹیڈ ہے اس کے ایمار پی دوستو آتی ہے 95 روپیز 95 روپے کی ایک کریم پڑتی ہے دوستو اس کے ایمار پی دیکھئے ہے ایکسپائر یہ 10-2023 بنا ہے 11-2023 میں دوستو جب ہم کوئی بھی میڈیسن کھریدتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی ایمار پی دیکھتے ہیں ایمار پی دیکھنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن دوستو ایمار پی کے ساتھ راتھ ایکسپائری بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ کب بنی ہے اور کب تک چلے گی کیونکہ دوستو اگر اس کی ایکسپائری نکل چکی ہے کوئی میڈیسن آپ یوز کرتے ہیں اور اس کی ایکسپائری نکل چکی ہے تو دوستو یہ پکا ہے کہ وہ کام برکل نہیں کرے گی ہاں ایسا بھی کچھ کیسوں میں ہوتا ہے کہ وہ الٹانکسون کر سکتی ہے انپیکشن کر سکتی ہے خجلی کر سکتی ہے اور پرولم کو بڑھا سکتی ہے تو دوستو آگے سے میڈیسن کریدتے سمیں ایمار پی کے ساتھ ایکسپائری بھی دیکھیں اب دوستو بات کرتے ہیں اس کے کام کی تو دوستو یہ ایک انٹی الرجک کریم ہے انٹی فنگل کریم ہے اور دوستو یہ ہے جو کام کرتی ہے یہ اگر آپ کے کہیں بھی خجلی ہے داد ہے انفیکشن ہے جیسے بہت سے لوگوں کے بغل میں گرمی کی ویسے پسین آنے کی ویسے داد ہو جاتا ہے خجلی ہو جاتی ہے وہاں آپ اسے لگا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے چائے مہیلا ہو یا پروس ہو گفتانگوں میں خجلی ہو جاتی ہے اور جانگوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے تو وہاں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں مہیلا پروس دونوں کوئی بھی اور اس کا جو طریقہ ہوتا لگانے کا دوستو وہ ہوتا ہے کریم لے کر گھسنا چاہیے اس کا ہی نہیں دوستو بہت سے لوگ بہت کلتی کرتے ہیں کہ کوئی بھی کریم لی داد پہ یا خجلی پہ انہیں لگانی ہے تو لے کر چھوڑ دیتے ہیں ہلکی اس لی ہاتھ پہ لی لگائی اور چھوڑ دی لیکن دوستو کریم لے کر اس پہ گھسنا چاہیے جب آپ اس پہ گھستے ہیں تو وہ اندر تک اس کے پہنچ جاتی ہے تو وہ اچھا کام کرتی ہے لیکن لوگ اوپر سے لگا کے چھوڑ دیتے ہیں وہ کام نہیں کرتی پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اس کریم سے آرام نہیں ملا تو دوستو کریم کوئی بھی ہو لگانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو گھشنا اور اسے جو اندر تک وہ پہنچ جائے دوستو دوسرا دوستو یہ کسی بھی طرح کے داد خجلی چھا جن انفیکشن میں لگا سکتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ اسے ہم چہرے پر لگائیں یا نہ لگائیں تو دوستو اسے آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں چہرے پر اگر داد ہے آپ کے خجلی ہے یا انفیکشن ہے تو دوستو آپ اسے چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے خجلی ہے اور یہ چہرے پر یا انفیکشن ہو رہا ہے یا داد ہو رہا ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں دوسرا دوستو اگر کسی کے خجلی داد انفیکشن ہو رہے ہیں تو اس کو پریج رکھنا چاہیے جیسے تلیوی چیز مرس مسالے پوری کچوڑی پرانٹے ٹکی چاومین برگر ان چیزوں کو سب کو چھوڑنا چاہیے اور سلاعت کھانا چاہیے اور پانی زیادہ پینا چاہیے دوستو کیونکہ جب بلڈ کے اندر ایک طرح کی گرمی بڑھ جاتی ہے تو وہ داد کے روپ میں فنسی کے روپ میں باہر نکلتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے بلڈ کے اندر گرمی بڑھ گئی ہے انفیکشن بڑھ گیا ہے تو ہمیں اپنا کھانا پینا سودھ کرنا چاہیے تو دوستو بہت سے لوگ بہت زیادہ جنگ فوڈ کھاتے ہیں تلیوی چیز زیادہ کھاتے ہیں اور اوپر سے پانی کم پیتے ہیں تو بلڈ کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے تو جب اس کو وہ نکل نہیں پاتا دوسرا لوگ ہارڈ بار کرتے نہیں ہیں پسی نہ آئے ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے دوسرا دب آپ کو اگر خجلی ایلرڈجی انفیکشن ہو چکا ہے داد ہو چکے ہیں تو آپ کو پریز کرنا چاہیے پانی زیادہ پینا چاہیے اور سلاد بغیرہ زیادہ کھانے چاہیے اور فاسٹ پوڈ کم کھانا چاہیے لیکویڈ مطلب زیادہ لینا چاہیے دوستو آپ کو تو دوستو یہ ہے جو کریم ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں خجلی داد انفیکشن چھاجن ان سب میں کام کرتی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے دوستو جو ہمارا چینل ہے یہ ہے چینل اس چینل پر 200 سے اوپر ویڈیو ہو چکے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کسی اور بیماری کا بھی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پوری مدد ملے گی اور ہم اپنے چینل پر کیول میڈیسن کے ہی ویڈیو ڈالتے ہیں دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکریک کریں لائک کریں اور آگے آپ کس میڈیسن کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنا